عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے ہم وطن کے تمام ناظرین کو راجتہ سیر کا محبت برا سلام ناظرین جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کی خدمت میں ایسی پرسنیلٹیز کو لے کر آتے ہیں جو پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہے کوئی کردار اپنا ادا کر رہی ہے سیڈنی میں گزشتہ دنوں سے ایک ڈیلیکیٹ تشریف لیا جیسا کہ آپ نے سابقاً انٹریویو میں دیکھا سید بلا مصطفیٰ شاہ صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپیس پارٹی کے ساتھ تھا آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا تعرف یہ ہے کہ ہی ورز ینگیسٹ ایم پی اے ان دی پارلیمنٹ پنجاب اس کے بعد کام جو انہوں نے شروع کیا کرتے کرتے یہ لوگوں کی خدمت کے جذبے سے آئے ہیں اور سوشل برکر بن گئے اس کے بعد کئی بار منسٹر رہے آج کل سینیٹر ہیں اور ان کا نام ہے کامران مایکل جو کسی تعرف کے محتاج نہیں اور آئیے چلتے ہیں بلا تاخیر کامران مایکل صاحب سے قفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا تینکیو جی آپ نے ہمیں مدو کیا اور یہ بتائیے آپ کو آسٹریلیا دنیا بھر میں آپ جاتے ہیں ڈیلی گیٹس کے ساتھ بھی جاتے ہیں راتی حصیت سے بھی جاتے ہیں آسٹریلیا کیسے لگا آپ آسٹریلیا یہ میرا پہلا وزٹ ہے آسٹریلیا کا لیکن جو کہ ہم سرکاری دورے پہ تھے لیکن یہاں پہ جتے لوگ ہمیں ملے ہیں پارلیمنٹیرین سے ملاقات ہوئی ہے اور لوکل جو یہاں کے بہشیندہ یہاں پہ رہتے ہیں ان لوگوں سے بھی ہم ملے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے میں سمجھتا ہوں کہ پیسفل محول میں اور پیسفل کنٹری ہے آپ بھام لیتے ہیں بعض اوقات جب دنیا گھومتے ہیں دنیا کے دوسرے معاشرے کو دیکھتے ہیں سوائیٹیز کو دیکھتے ہیں وزٹ کرتے ہیں تو میں نے آسٹریلیا کو بڑا پور امن ملک دیکھا ہے اور یہاں پہ لوگ بھی جو ہیں وہ بڑی اپنی تہذیب کو فالو کرتے ہیں اور بڑا اترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اور جو قانون کی پاسداری ہے وہ بڑی یہاں پہ امپورٹنٹ حیثیت رکھتی ہے کہ لوگ بڑے اپنے قانون کو سمجھتے ہیں مانتے ہیں اور اسے عبی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں قومیں سوسائٹیاں معاشرہ ترکی ہی تب کرتا ہے جب ملک میں اور وہاں پہ قانون کی پاسداری ہو اور پھر یہ امن پسند لوگ ہیں آپ دیکھو گا دنیا میں بیچینی ہے ہر جگہ پہ یہ ایسا خطہ ہے ایسا کانٹیننٹ ہے جہاں پہ کوئی بیچینی نہیں ہے متنازع خطہ نہیں ہے تو یہ اس کے پیسفل ہے تو میں بڑے اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس کے دن پہلے آنا چاہیے تھا ہمیں چلیں دیر آئے درست آئے یہ بتائیے کہ آپ بڑے جنگ تھے جب آپ الیکشن جیت کر اور اپنے پارلیمنٹ کے اندر گئے اس کے بعد جوانی ذرا دیوانی ہوتی ہے تو جوان آدمی ذرا کام پہ کم دیان دیتا ہے اور وہ ورل ایکسپلور کرنا چاہتا ہے تو آپ نے کام پہ بڑا زور دیا اس کی کیا خاص ہو جاتی ہے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ میں جن لوگوں کی نمائنگی کرتا ہوں وہ طبقہ جو ہے نا بعض اوقات ہم ان طبقات کی نمائنگی جب کرتے ہیں جو پساوہ طبقہ ہم کہتے ہیں جن کو حقوق نہیں ملتے جن کی حقوق پامال ہو چکے ہوتے ہیں جن کو اندھیروں میں دکھیل دیا جاتا ہے انہیں دوبارہ اندھیروں سے روشنی میں لانے کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں آپ جب ایک ایفرٹس نہیں کریں گے جو منصب آپ کو ملا ہے جو خدا کی طرف سے آپ کو ایک بلاہت ہے آپ کو خدا نے چن لیا ہے کسی مقصد کے لیے آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کو رسپانسیبیلٹی ملی ہے اور پھر آپ کو پھر دن راز ٹرگل کرنی پڑتی ہے تو میں دوہزار دو میں ایم پی آیا تھا مشرف صاحب کا دور تھا اور آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو تھی بڑی ٹارگٹ تھی اس ٹائم اور ہماری جو قیادہ تھی بھی اس پارٹی کی بھی قیادہ جو تھی اس ٹائم ایکزائل میں تھی جلا وطن کر دی گئی تھی تو اس دوران نہ صرف اپنی جو سیاسی پارٹی ہے اس کا علم اٹھایا ہم نے بلکہ ہم نے پاکستان کا بھی علم کسی جگہ پر سرنگونی ہونے دیا تو اس جس کو مدنز رکھتے ہوئے کام کرتے رہے ہیں آپشن سے ہی آپشن کے بینچز پر بیٹھے لیکن حق اور سچ کی آواز بلاند کرتے رہے اس کے بعد دوزار آٹھ میں ہماری کومنٹ آئی تو مجھے جو کلمدان دیا گیا سب سے پہلے وہ تھا ہیومن رائٹس کا تو انسان حقوق کی پہلے وزارت نہیں تھی پاکستان میں یہ انسان حقوق کی وزارت دوزار آٹھ میں کریٹ کی گئی تو جب ہم انسان حقوق کی بات کرتے ہیں دوسروں کے حقوق کے زامن بنتے ہیں دوسروں کے لیے آواز بلاند کرتے ہیں تو پھر آواز ایسے بلاند نہیں ہوتی اس کے لیے آپ کو پریکٹیکل سٹیپ لینے پڑتے ہیں عملی طور پر آپ کا جو کردار جو ہے وہ لوگوں کو نظر بھی آنا چاہیے اور پھر ہم نے اس پہ سٹرگل کی ہے اور جو آپ بات کر رہے ہیں بلکل ایسی سچی بات ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں رات مجھے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں دور دراز سے آتے ہیں تو جو مڑا بندہ ہوتا ہے انصاف کی تلاش میں آتا ہے اسے پتا ہے جی سیکیٹریٹ جاؤں گا تو مجھے وزیر صاحب مل جائیں گے تو آدھا کام تو اس کو وزیر کو مل جائے تو آدھا کام اس کا ہو جاتا ہے تسلی ہو جاتی ہے وہ پلان کرتا ہے ہم آسٹریلیا میں بیٹھیں ہیں لیکن وہ بندہ جو کسی گوٹ سے کسی دھیاس اٹھ کے آتا ہے وہ پلان کرتا ہے اپنی کوئی نے کچھ چیز بیجتا ہے پھر سفر کا آغاز کرتا ہے اس سے پتا ہوتا میں دو چاہ دن وہاں پہ رہنا بھی ہے میں نے سفر کا قرآہ بھی لگانا ہے کھانا پینا بھی ہے تو اگر اس کو ہم مل لیتے ہیں تو آدھا کام ہو جاتا ہے اور پھر اس کی آویلیبل بندہ ہو اور اس کے لیے کچھ کر دیتا ہے ایفرٹ تو وہ پھر میں سمجھ شاد ہو جاتا ہے اس کے سینے میں تھنڈ پڑ جاتی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہیمون رائٹس کے حوالے سے بہت کام ہونے والا ہے میں شاید اکیلہ سب کام نہیں کر سکتا بہت سے ایفرٹس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے بہت سے لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں میں تمام لوگوں کو سراتا ہوں جو لوگ دوسروں کی فلاہ پہبود کے لیے دوسروں کی حقوق کی حصولی کے لیے کام کرتے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں چھوٹی انجیوز ہیں سارے لوگ اپنی بھی سب انجیوز کام نہیں کر رہی لیکن جو کر رہی ہیں بلکل اچھا کام کر رہی ہیں تو پھر ہم انہیں سراتے بھی ہیں انہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہمارا بلکل یہ کوئی دوسری ریولی بات نہیں ہے کہ جو ادارے چاہے وہ اجسٹر ہیں دیکھیں کہ وہ فلاہی کام جو ہے نا لوگ کہتے ہیں یہ فلاہ ادار اجسٹر ہے اجسٹر بنا بات نہیں ہے فلاہی کام کرنے سے ہمیں کوئی نہیں رکھ سکتا آپ اجسٹر ہیں یا نہیں ہیں آپ نے کام کرنا ہے آپ کے دل میں خدا نے بات ڈالنے کے اس بندے کے لیے کام کریں جہاں مجبور بے کس بے سہارا لوگ ہیں جہاں جہاں بیٹھیں آپ کو ان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے ایک بڑا ہم سوال میں تقریباً اپنے سارے جو گیسٹ پاکستان سے آتے ہیں سبیشلی جو صاحب لے اقتدار ہوں اور کچھ کر سکتے ہوں ان سے یہ میرا سوال ہوتا ہے اوبرسیز پاکستانیوں سے ساری حکومتیں یہ توقع رکھتی ہیں کہ فنڈنگ زیادہ سے زیادہ پاکستان بھیجی جائے کاروبار کیا جائے اور اگر جیسا کہ کرز اتارو ملک سوارو میاں صاحب نے کال دی اس میں بھی اوبرسیز پاکستانیوں نے بڑھ چڑ کے حصہ لیا خان صاحب بھی جب اکاؤنٹ ابھی انہوں نے کھولا تھا کچھ عرصہ پہلے اس میں بھی جو ہے وہ لوگوں نے بڑھ چڑ کے پیسے جمع کروائے ویسے بھی اگر کوئی کال ہو کوئی سیاسی پارٹی کی فنڈنگ کی بات ہو کچھ ہو تو اس میں لوگ اوبرسیز پاکستانیوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک روانی رکھا جاتا ہے میں خود اوبرسیز پاکستانی ہوں ائرپورٹ پہ جائیں وہاں پہ دیکھ لیں اگر ہمارے پروپٹیز کا معاملہ دیکھیں تو اگر کسی کی پروپٹی پہ کوئی قبضہ ہو جاتا ہے یا کوئی پرالوم ہوتا ہے تو وہ بچارہ اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے فرد پٹواری سے لینا ہے یا تصویلدار کے پاس جانا ہے اسسٹنٹ کمیشنر کہاں پہ بیٹھتا ہے چھوٹے شورٹ ٹائم کے لیے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں ان کے لیے کچھ مخصوص کام کسی بھی گورنمنٹ نے نہیں کیا آپ کی حکومت اس کا ایجنڈا کیا ہے دیکھیں آپ نے اوبرسیز کی بات کی اور پھر ہماری حکومت کے ایجنڈے کی بات کی دونوں چیزیں دونوں پر بات کروں گا میں ایک تو اوبرسیز جو ہیں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں تمام اوبرسیز کو کیونکہ پوری دنیا میں کسی نہ کسی خطے کسی نہ کسی کونے میں ہمارے پاکستانی نظر آتے ہیں جو محنت کرتے ہیں جنہوں نے کاروبار بھی سیٹل کی ہیں اور بیڑی محنت مہارت سے جو لوگ سیٹل ہیں اور جنہوں نے بزنسیں سنبھال لے ہیں ایسے بزنس نہیں سنبھال لیے انہوں نے اپنی جنریشن کو یہاں پر دو دو جنریشنز نے کام کیا ہے محنت مزدوری کیا ہے اس کے بعد انہوں نے پیسہ جوڑا ہے یہاں پر کاروبار کیا ہے بہت سی قربانی ہیں تو ہم ان کو سراتے ہیں پھر سب سے بڑی بات ہے ان کا جذبات کا رشتہ احساس کا رشتہ پاکستان سے جوڑا ہے ان کی روٹس پاکستان کے ساتھ ہیں ان کا اوڑنا بچھونا پاکستان میں ہیں ان کے عزیز رشدار پاکستان میں رہتے ہیں کوئی بہن ہے کوئی بھائی ہے ماں باپ ہے وہاں پہ رہ رہے ہیں تو جب رشتے وہاں پہ ہیں اور پھر اس مٹی کے ساتھ آپ کی انصیت ہے آپ کا لگن ہے آپ کا احساس کا رشتہ ہے جس مٹی سے آپ کا خمیر اٹھا ہو آپ کیسے بھول سکتے ہیں نہیں بھول سکتے اور خمیر کا یہ عالم ہے کہ آپ کے اباؤیدر کی ہٹیاں دفن ہیں اس مٹی میں اس کی محبت سے آپ کو جدہ کوئی نہیں کر سکتا جب ایسے احساس کا رشتہ لے کے آپ چلتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ لازمی گورنمنٹ کسی کی بھی ہو جی تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہمیشہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جس بھی ملک میں رہتے ہیں انہوں نے بڑا آگے بھڑ کر کوئی اٹھکویک آیا ہے کبھی کوئی اور انسیڈنٹ ہوا ہے کوئی بھی سلاب آئے ہیں تو انہوں نے بھڑ چڑھ کر اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے نہ صرف یہ کہ جی وہ ذریعہ مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں انہوں نے پیسے تو پاکستان بھیجنے ہی بھیجنے ہیں ان کی فیمیز وہاں رہتی ہیں لیکن انہوں نے یہاں پر آپس میں مل کے کوئی اپنی رسپونسیبیلٹی فیل کرتے ہوئے انہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہے انہوں نے فنڈ بھیجنے ہیں تاکہ جب بھی پاکستان کو مشکل ہے تو یہ امر جو ہے یہ عمل جو ہے یہ ہر وہ بندہ کرتا ہے جس کو اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے اسے پاکستانی نہیں دوسرے مبالی کے لوگ بھی اپنے ملکوں کے ساتھ کرتے ہیں ان کی بھی اپنی روٹس جو ہیں وہ قائم و دائم رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں چائنہ کو دیکھ لیں جس ملک پر چل جائے چائنہ ڈاؤن بنایا ہوگا ہے اپنی عبادی بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اپنے لوگوں کے لئے دخدر بانٹتے ہیں تو یہ چیز ہمارے بے میں احساس کی جو ہے وہ کمی جہاں پر اسے فلفل ہونا چاہیے بعض اوقات کمی ہے تو وہ ڈیفیشنسیز اب ہوتی ہے نا کس چیز کی تو ٹی کا لگوانا پڑتا ہے یا دوائی کھانی پڑتی ہے تو یہی چیزیں ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا کیا ایجنڈا ہے مجھے بھی آدھا ہے کہ شباز صاحب نے جب شباز شریف صاحب نے ایزی سی ایم دوزر آٹھ میں گورنمنٹ بنائی تھی پنجاب میں تو انہوں نے اوپی ایف بنایا تھا اوورسیز پاکستان فانڈیشن اور پھر کمیشن کی بنیاد رکھی اور ہمیں یاد ہے کہ اپنے جو سیون کلپ کا آفیس ہے لاہور میں اس کے ساتھ انہوں نے اوورسیز پاکستانی فانڈیشن کو بھی ک آفیس بنا کر دیا تھا جس کے چیرمن ابھی سینیٹر ہیں ہمارے شاہین بٹسا وہ امریکہ سے کیونکہ بلونگ کرتے تھے ان کو اس کا چیرمن بنایا تھا اور ان کے سیکٹری تھے وہ افزال بھٹی صاحب تھے جو انگلینڈ سے تھے تو اس لیے وہ کمبینیشن بنایا اور ان کے ساتھ جو اپنے پروپٹیز کی بات کی تو مجھے یاد ہے کہ کپٹن موبین صاحب جو شہید ہو گئے تھے بم بلاسٹ میں مال روڈ پہ وہ ڈی آئی جی تھے اس ٹائم تو ڈی آئی جی کو کماند دی گئی تھی کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے ان مسائل کے لیے فوری طور پر جو اوورسیز فانڈیشن آپ کو ریکمنڈ کرے مرکہ عدالتوں میں یہ چیز باور کروائی گئی تھی کہ عدالتیں فوری طور پر لنگر آن نہ کریں ان کیسز کو حل کرنے کے لیے پرورٹی بیسز پہ ٹائم فریم رکھیں کہ یہ چھ مینے میں ڈیسائیڈ ہوگا کیس تو پھر اپلیکیشنز بڑی سپیڈ اپ سپیڈی ٹرائل ہوا اور وہ ٹریک جو تھا ٹریک ریکارڈ اس طرح کا بزار ہے ہمیں کہ سپیڈی ٹرائل کی ویعث سے بہت سے لوگوں کے قبضے جو ہو چکے تھے پہلے ان سے انہیں واقضار کروا کے دیا گی واپس ان کی جو تھی گھر تھے ان کی زمینیں تھیں تو کافی لوگ اس سے مستفید بھی ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز اچھی کسی نے بنیاد رکھی ہو اسے کوئی بھی گورنمنٹ نیکسٹ بھی آئے تو ان چیزوں کو کنٹینیو کرنا چاہیے اس میں اور بہتری آ سکتی تھی اور بہتر طریقے سے اس موقع چلایا جا سکتا ہے لیکن بہت کام ہونے والا ہے میں اگری کرتا ہوں اس بات کے لیے یہ تو ایفرٹ تھی ایک ایک کاوش تھی ایک کوشش تھی اور پھر یہ تھا کہ جب ائرپورٹس پہ لوگ آتے ہیں تو ان کی احترام کیا جائے ان کو ویلکم کیا جائے اور یہ کچھ آپ کو بتا کانٹرز بھی بنوائے گئے تھے ہمارے دور میں یہ بنے تھے میاں شباش صاحب کے دور میں ائرپورٹس پہ ہم نے یہ ڈیسٹ ڈیویلپ کی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کسی کی بھی ہو ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے جب اوبرسیز کا کانسیپٹ جی ہے وہ بلکل کلیر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے کام کرنا ہے ہم پاکستان کے بیٹے اور بیٹی ہیں ہم اغیار میں بیٹھے ضرور ہیں لیکن ہمارا دل پاکستان کے ساتھ ڈڑکتا ہے یہ ایک اور سوال میں کروں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا دیکھیں نا جیسے آپ نے بات کی بڑی مزہدار بات کیا آپ نے کہ ہم بشک اوبرسیز میں بیٹھے ہیں دل ہمارا پاکستان کے ساتھ ڈڑکتا ہے گورنمنٹ کوئی بھی ہو ملٹری کی ہو پولٹیکل گورنمنٹ ہو سیویلین کی ہو کچھ بھی ہو اس میں جب بھی اوبرسیز پاکستانی اپنے ملک کے اندر لینڈ کرے پر شکل ہور میں کرے اسلامبار میں کرے کراچی میں کرے اس کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں کاؤنٹر پر جاؤں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ سلوک کیا ہوگا اسے اپنے رائٹس کا پتہ ہو کہ اگر کوئی بندہ مجھے ویلکمنگ طریقے سے نہیں ملتا یا میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو آئی کین کمپلین ڈیسک کو کسی کو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس بندہ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا یہ اگر پتہ ہو تو ایک 50 پرسن جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک گاؤں سے دیہات سے بندہ جو آتا ہے ملنے کے لئے منیسٹر صاحب کو تو اس کا 50 پرسن مسئلہ تو وہی حل ہو جاتا ہے جب وہ مل لیتا ہے باقی 50 پرسن پھر ویسے حل ہوتا ہے بڑا امپورٹن کوسٹن ابھی چونکہ حالات ملکی سیاست کے آپ یہاں پہ رہنے کے باوجود تھوڑے بہت آگاہ ہوں گے دھرنا شرنا ہوا اور خان صاحب بڑی جلدی اس کو وائنڈ اپ کیا دھرنے کو شاید گرمی زیادہ تھی اس وجہ سے یا چھے دن کا جو انہوں نے ٹائم دیا ہے کیا سمجھتے ہیں اسیملیہ تحلیل ہوں گی یا حکومت آپ کی جو ہے ڈٹی رہے گی دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اگر کال دی تھی تو خان صاحب جن لوگوں کو بلایا تھا ان لوگوں کو خان صاحب کے ساتھ ساتھ دینا تو چاہیے تھا اور پھر اگر دھرنے کے لئے آئے تھے وہ دھرنا دینا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان کے موں سے نکلی جو بات ہوتی ہے اور پھر جب ان معاملات پہ جب آپ اسیملی سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسیملیہ تحلیل کرے فارل ایلیکشن کروائے اداروں کو اب انوالف کر رہے ہیں اور پبلک کو آپ بتا رہے ہیں کہ پبلک میرے ساتھ ہے اور میں پبلک کے زور سے اپنے زور بازو پہ پبلک ڈیمانڈ یہ ہے اور اس لئے ہمیں یہ تحلیل کریں ایلیکشن کی طرف جائیں تو ٹھیک ہے پھر کرنا چاہیے تھا آپ کو پھر آپ کو وہاں سے بھاگ رہنے چاہیے پہلی بات ہے یہ لیڈرشپ کالٹیز ہوتی ہیں لیڈرشپ کی اب کالٹیز پڑھتے ہیں لیڈرشپ نے سب سے زیادہ لیڈر کیا کرتا ہے لیڈر کا کام ہے کہ سب زیادہ کام دوسروں سے لے جب کوئی نہیں کرتا لیڈرشپ کی دکھاتے ہیں راستے کے یہ راستہ جی اس جگہ پہ جاتا ہے یہ راستہ جگہ پہ جاتا ہے منظر کا تیین کرنا لیڈر کی قولٹی میں شامل ہوتا ہے اور لیڈر کیا ہے کہ لیڈر کوئی بھی ڈسین لیتا ہے پھر اسے ایمبلیمنٹ کرنے کے لیے اس پہ کام کرتا ہے یہ پر وہ جان مارتا ہے نا جی تو جان مارنے والی بات تھی جب چھے دن کا گیپ آگیا چھے دن کون لوگ وہاں بیٹھے رہیں گے جن کو آپ لے کے آئے ہیں لوگ وہاں بیٹھے رہیں گے اب کیوں آئیں گے پھر وہ لوگ لوگوں کو ساتھ ہلایا جاتا ہے لیڈر لیڈ کرتا ہوا لوگوں کو لے کے آتا ہے اسلامت کا پیٹل ہے یعنی چھے دن والی کو بس کہانی ہے چھے دن میں لوگ وہاں بیٹھے رہیں گے دھرنا تو دیا نہیں بیٹھیں کہاں پہ کچھ سورس دیا آپ نے ان کے لیے ہوتلنگ کا بندو بس کی ہے کھانے پینے کا بندو سکی ہے کیا کریں گے لوگ لوگ وہاں پس چلے جائیں گے لوگ کہیں کہ لیڈر چلا گیا ہمارا لیڈر بھاگ گیا ہمارا لوگ وہاں پس چلے جائیں گے لیڈر پھر یہاں عوام کے بیچ میں رہتا لیڈر کام تھا وہاں پہ دھرنا دیرتے کہ چھے دن ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ چھے دن کے بعد فیصل سناتے ہیں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ میں بیٹھا ہوں ان کے درمیان تو بہت صرف یہ ہے کہ جب آپ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے تو پھر لیڈر کی کچھ قوالٹیز اور رسپانسیبیلٹیز ہیں قوالٹیز آپ کے اندر شپی ہوتی ہیں جن کو آپ بھار کے لوگوں کو اپنے طرف راغب کرتے ہیں اپنے فالورز میں اضافہ کرتے ہیں اور رسپانسیبیلٹیز از ای لیڈر آپ نے ان کو لیڈ کرنا ہے لیڈر تب ہی لیڈ کرتا ہے جب لیڈر قوم کے درمیان میں موجود ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو انشور کرنے کے زورت ہے کہ لیڈر انسان تب ہی بنتا ہے جب وہ قوم کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہو خان صاحب نے جب اپنی پوزیشن چھوڑی تو خان صاحب اس ٹائم لیڈر نہیں رہے خان صاحب گھر کی طرف چلے گئے تو پھر وہ لوگ کہا جاتے ہیں وہ لیڈر کو دیکھتے رہے گئے لوگ اپنے گھروں واپس چلے گئے وہ لہور سے ہے تھا وہ کیا کرتا بڑی مشکلات سے وہ سارے رستے بھور کر کے دیکھیں دیکھیں انہوں نے ماریں کھائیں انہوں نے جو بھی تھا یہ پروٹیسٹرز یہی کرتے ہیں جگڑا کرتے ہیں کوئی آگے بیریر آگیا ہے تو وہ بھی مارتے ہیں پولیس بھی مار رہی ہیں یہ ہم دیکھ رہے تھے نا آگ لگا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مارا پاکستان ہے میں پاکستان کے نمائنگی کرنے کے لیے آسٹریلی آیا ہوں اور میں اکثر دوقات جب میں مختلف ممالک میں جاتا ہوں میں گیا ہوں میں ہاؤس آف لارڈز میں گیا ہوں میں نے جنیوہ میں پاکستان کی نمائنگی کی ہے ہیومن رائٹ ونیسٹر میں نمائنگی کرتا رہا ہوں تو میرے سے جو سوال ہوتا ہے جب تو جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کا ہے پاکستان یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو ہم جن لوگوں نے پاکستان کے چہرے کو مسک کر دیا ہے ہم اس کو دوبارہ خوبصورت بنا کے لوگوں کو سامنے پیش کرتے ہیں کیونکہ پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستان کے سوفٹ ایمیج نہیں بلکہ ٹرو ایمیج کو پیش کرتے ہیں تو پاکستان ٹرو ایمیج یہی ہے کہ پاکستان محبت کا گہوارا ہے اور یہ محبتیں ہمارے باویدارنے سینچیں ہیں ملکے یہ آج اور دو اور چار اور دس سالوں تک نہیں بلکہ صدیوں پر محیرت ہے یہ جو آپ نے بات کی محبت کا گہوارا ہے پاکستان واقعی پاکستان محبت کا گہوارا ہے لیکن جو دیکھیں ہم بھی جوان ہوئے بال ہمارے بھی سفید ہو گئے ایک وقت تھا سیاسی ٹھیک ہے جوش جذبہ ہوتا تھا تقریریں بڑی گرمہ گرم ہوتی تھی ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی بھی ہوتی تھی لیکن جو پولٹک سب بن گئی ہے اللہ معاف کرے ٹی وی شو دیکھنے کا دل نہیں کرتا پاکستان کے اپنا پیوانٹ سچا ثابت کرنے کے لیے ہم اتنے لو چلے جاتے ہیں کہ اگلے کی ذاتیات کی دجیاں بخیر کر رکھ دیتے ہیں یہ پولٹکس جو شروع ہو چکی ہے پاکستان میں پارلیمنٹیریانز جن کو عوام سیلیکٹ کرتی ہے یہ شوڈ بھی ہمبل پیپل تھوڑی سی بردباری ہونی چاہیے یہ شوڈ بھی ایگزمپلس ور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیسے ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے یہ کیا دیکھیں یہ بڑی alarming situation ہے اس ٹائم پاکستان پر جو چل رہی ہے کیونکہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو ایک اچھا پاکستان دینا ہے ہم نے کہیں پاکستان سے بھاگ نہیں جائیں جو آپ نے پہلے بات کی ہے اب میرے ماں باپ کی ہڈیاں پاکستان میں دفن ہیں میرا خمیر پاکستان سے اٹھتا ہے میں پاکستان کی محبت سے جدہ نہیں ہو سکتا مجھے پاکستان کی محبت سے کوئی جدہ کر رہی نہیں سکتا اب میں آسریلیا میں ہوں میں چار دن ہوں میں یہاں پہ آئے اب میں دل کہہ رہا ہوں میں باپس اپنے بطن کو لوٹ جاؤں تو میں زیادہ دن رہ نہیں سکتا تو بات صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان کی محبت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں تو جب ہم اپنی آنے والی جنریشن کو ٹولرنس نہیں سکھائیں گے محبت کا گہوارہ پاکستان ہے یہ نہیں بتائیں گے ان کے اندر محبت کا جذبہ نہیں پھونکیں گے تو میں سمجھتا پھر آگے بات نہیں چل سکتی تو پھر بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھا کہ لوگ اور بچے ہماری نیکس ٹیشن فریسٹریٹڈ ہو گئی ہے جو میں نے پہلے بات کرتا کہ لیڈر جو ہے نا وہ کیا لیڈ کر رہے ہیں اس کی رسپوسیبیلٹیز میں کیا شامل ہے کہ وہ ٹیز کیا کر رہے ہیں وہ تقریر کیا کر رہے ہیں وہ کس چیز کے لیے راغب کر رہے ہیں جو ہوتا ہے نا موب جو ہوتا ہے حجوم اس کی ایک سائکی ہے اس جدھر لگا دو گا تو لگ پڑے گا آپ کہیں گے نا اس بندے نے فلاں کام کیا اس کو جلانا ہے تو لوگوں نے بستیاں بھی جلا دی گیا لوگوں کو مار بھی زندہ بھی جلا دی گیا یہ آپ دیکھائیں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میری ایک محفل میں کچھ دوست پیٹھے ہوئے تھے ان سے بیاس ہوئی ایک بات میں وہ دوست کہنے لگے جی پاکستانی ویلی قوم ہے جتھے جلسہ ہوئے گا میں نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں پاکستانی ویلی قوم نہیں ہے پاکستانی سچی اور سادہ قوم ہے یہ ٹرست کرتے ہیں لوگ جنہیں رائی گلی ہونا ٹرچلی وہ بار ہی بات آپ کر رہے ہیں یہ بات نہیں بیسکلی بڑا شہور ہے ہماری لوگوں میں لیکن محب کی ایک سائکی ہے وہ لوگ پیار کرتے ہیں نا وہ لیڈر سے پیار کرتے ہیں کوئی بھی لیڈر ہو بی 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 بھٹو صاحبہ تھی ان کے آپ دیکھیں لوگ ان سے پیار کرتے تھے میہنواشیہ لوگ پیار کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ لوگ پیار کرتے ہیں جو ان کے فالورز ہیں مذہبی لوگوں جو جمعاتے ہیں وہ اپنے فالو جنہیں لیڈر سے پیار کرتے ہیں ان کے فالورز جو ہیں ان کے لئے جان نشابر کرتے ہیں یہ اسی چلتا ہے یہ سسٹم یہ سسٹمیٹک طریقہ ہے لیکن بات کیا ہے کہ جب آپ ڈائس پہ ہیں آپ سٹیج پہ ہیں آپ کنٹینر پہ ہیں یا ٹرک پہ چڑے ہوئے ہیں آپ جو کچھ کہیں گے آپ کے فالورز وہ چیز فالو کریں گے چاہے وہ مذہبی بندہ ہے چاہے وہ سیاسی بندہ ہے وہ آئے ہی آپ کے لئے آپ کو سننے کے لئے ہے آپ اس میں جو کچھ فیڈر کے بھیجیں گے آپ کہتے ہیں یہ مائنڈ واش کیے ہیں تو جناب یہ خودکش حملہ بر بنا گیا ہے یہ دیکھیں چھوٹے بچے لیتے ہیں اس کا مائنڈ واش کرتے ہیں اور وہ بام بلوس کر دیتا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ بھی تو ان کو خودکش حملہ بنا رہے ہیں اپنی تقریروں سے آپ کہتے ہیں فلا بندہ جو ہے اس کو جینے کا حق نہیں ہے یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے پگڑ لو اس کو جانے نہ پائے یہ کیا بات ہوئی آپ کیسے یہ ڈسین دے سکتے ہیں کون چور ہے اور کون ڈاکو ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے عدالتوں کا کام ہے نہیں ویسے بھی بات یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام تو حکومت سنبھالنا ہے اسے معاشی بہران سے باہر نکالنا ہے لوگوں کے لئے نوکریاں پروائیڈ کرنا ہے لوگوں کے لئے جو آپ نے گھروں کا وعدہ کیا وہ پروائیڈ کریں نوکریاں پروائیڈ کریں ان کے لئے تو گھو دو کریں سٹرگل کریں ہمارے اوورسیز کے لئے کوئی لاحمل بنائیں ہمارے لوگ کسیوں میں ہیں جو طبقات ابھی تک محرومیوں کا شکار ہیں پاکستان میں ان کے لئے بہتری کے لئے کوئی قوش کریں آپ نے صرف ون پوائنٹ ڈیڈہ پکڑ لیا ہے جو آپ کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتا اس کو پبندے سلاسل کر دیں جو آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا اس کو قید خانہ میں پھینک دیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے سب لوگوں نے سرک کیا سب لوگ سرک کر رہے ہیں اب جو آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملالے وہ سونے کا بن جاتا ہے اس کو پوچھنے کچھنے والے کوئی نہیں ہوتا اگر جب وہ آپ کے ساتھ کوئی نفی کرتا ہے آپ کے ساتھ بات گل کرتا ہے پھر آپ اسے نکال دیتے ہیں تو یہ بات نہیں ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسی لئے مشکل میں پڑ گیا ہے پاکستان کا اجنڈا ہم نے چینج کر دیا ہے جب ہم ہاؤس میں جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک اجنڈا آتا ہے کہ آپ نے اس اجنڈے کے تحت آج ہاؤس کو چلانا ہے اگر اس اجنڈے میں ہوری طرح پہ آجائے تو ہاں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ یہ جنڈے کا حیث نہیں تھا آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جنڈے کا حصہ نہیں ہے یہ پاکستان کو چلانے کا حصہ نہیں ہے پاکستان کی ترقی کا حصہ نہیں ہے مجھے اندر کر رہے ہیں نو işte کر دیں گے شربہ سnicos کر دیں گے ساد رفیق سап کو کر دیں گے راناسانہ لوگ کر دیں گے تو کیا ہوگا ملترقی کر لے گا ملترقی کرنے کے لیے آپ نے کیا پولسی مطلب کی ہے آپ نے جو وعدے کی ہیں کہ پورے کی ہیں آپ کا کال جو ہے نا دیکھیں جب ہم کسی سیٹ پر ہوتے ہیں میں بھی اپنی قوم کی نمانگی کرتا ہوں مسیحوں کی نمانگی کرتا ہوں دوسری اقلیتوں کی نمانگی کرتا ہوں میرے مو سے نکلی بات جو ہے وہ اس کو حرفی آخر سمجھتے ہیں کہتے ہیں اب یہ کچھ کرے گا یہ ہونے جا رہا ہے جو کہہ رہا ہے اس کی ترنیسٹی ہے اس نے کوئی بات کر لی ہے یہ ہو گیا ہے ہمارے لی کو اچھا ایک پیغام لے آیا تو جب آپ جو بات کرتے ہیں اسے پورا نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں بھی سیسر میں یوٹن لے لیے جاتے ہیں یوٹن لینے کا اختیار پھر آپ کے پاس نہیں رہتا آپ جب شیشے گھر میں رہتے ہیں تو پتھر سے بچیں آپ کا گھر ٹوٹنا جائے تو بات سب یہ ہے کہ اگر آپ نے سیسر کرنی ہے اور پھر اس لیول پر کرنی ہے کہ اپنے قوم کو اور ملک کو لیڈ کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو ٹھیک کر کے چلیں تاکہ سب لوگ آپ کی تعریف کریں آپ کی آپ کے مو پہ آپ کو برا کوئی نہ کہیں بہت شکریہ ک مہمان مائکل صاحب آپ نے وقت دیا مجھے پتا ہے آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے آپ نے اور دو تین جنگوں پہ جانا ہے آج تو آج کی گفتگو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں لیکن میں ہمیشہ جو مہمان ہوتے ہیں ان سے بڑا مجھے اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے آپ نے ایک بڑا زبردست ورڈ یوز کیا ہے سوفٹ ایمیج کی جگہ آپ نے کہا کہ ٹرو ایمیج اف پاکستان تو یہ لفظ ناظرین جو مائکل صاحب نے کہا کہ ٹرو ایمیج ہم واقعی پاکستان کا ٹرو ایمیج دنیا میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پھیلائیں اور محبتوں کا گہوارہ ہے پاکستان یہ لوگوں کو بتائیں آپ جانے سے پہلے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے ایک خصوصی پیغام کوئی دیں میں ویورز آپ کو یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمارا جذبہ جو پاکستان کے لیے ہونا چاہیے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان جہاں بھی ہم ہیں ہم چلتے پھرتے پاکستان ہوں ہم کسی سیاسی پارٹی کی نمانگی کرتے ہوئے دنیا میں نظر نہ آئیں بلکہ ہم پاکستان کی نمانگی کرتے نظر آئیں کیونکہ ہمارا پاکستان ہے ہم ہیں تو پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں ہم پاکستان سے نکلے ہو جس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں لہذا پاکستان میں دھرتی ماہ ہے اور جیسے ماہ کی عزت اعترام کرنا چاہیے اسے سمارنا چاہیے سجانا چاہیے یہ ہمارا میں سمجھتا ہماری رسپانسیبیلٹی ہے کہ ہم جس جگہ پر بھی رہیں اپنے دھرتی ماہ کے لیے اپنے پاکستان کے لیے ہم سٹرگل کرتے اور پوزیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں بہت شکریہ مائیکل صاحب ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو کامران مائیکل صاحب کی اور میری گفتگو اچھی لگی ہوگی ہم ایک ایک کترہ مل کے جیسے دریاب بنتا ہے اسی طرح اگر ہم ڈیلی بیس پہ تھوڑی تھوڑی سی کوشش کریں تو وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ جب ہم اپنے وطن عزیز کہ نہ صرف مسائل کو حل کر پائیں گے بلکہ ایک نیا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ اس کی تعمیر و ترقی کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے ناظرین نیک دعاوں نیک تمنہوں کے ساتھ کامران مائیکل صاحب کو راجع تحصیر کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ